ویلکم بیک سٹوڈینٹ آپ سبھی لوگ کا ہماری یوٹیوب چینل علی کا ٹیک پہ بہت بہت سواگت ہے آپ سبھی لوگ کی کافی زیادہ کمنٹ آ رہی تھی کہ سر ہمارا انٹرینس اگزام کا ریزلٹ کب آئے گا تو دوستو میں ایک ویڈیو پہلے بھی بنا چکا ہوں لیکن آپ لوگ جو ہیں کافی چنتی دیتے ہیں کافی ٹینشن میں رہتے ہیں کیونکہ ٹینشن کا وشے بھی ہے کیونکہ زیادہ تر سٹوڈینٹ جو ہیں ایمی میں اپلائی کیے تھے اور اس میں سے کئی سٹوڈینٹ ایسے تھے کہ ایدھر یونیسٹریز اور ایدھر کولیج کے انٹرینس اگزام میں بھی اپیئر ہوئے تھے لیکن ان کا وہاں سیلیکشن ہو گیا ہے لیکن کچھ لوگوں کا ٹریم ہوتا ہے کہ ایمی میں ہی پڑھنا ہے تو اس وجہ سے وہ ابھی کنفیوزن میں ہے کہ ہمیں ایدھر انسٹیٹوٹ میں کانسلنگ کرنی چاہیے یا نہیں کہ ایمی کے ریزلٹ کا انتظار کرنا چاہیے تو کافی بچوں نے ابھی تک کانسلنگ بھی نہیں کی ہے انٹرینس اگزام کا ریزلٹ نہیں آپ آیا ہے ایمی کا اسی وجہ سے ایدھر انسٹیٹوٹ میں وہ کانسلنگ کرنی ہے یا نہیں کرنی اسی لیے کنفیوز ہیں اور کافی زیادہ کمنٹ آ رہے ہیں کہ سر ایمی کا ریزلٹ کاب آئے گا تو دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کا یہ سارا کیوریس کے جواب مل جائیں گے تو آپ سبھی لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ ویڈیو کو بینے اسکیپ کیے دیکھتے رہیے تو دوستو جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ایمی کا لاز سیپٹیمبر منت اور اکٹوبر منت کا شیڈیول کافی زیادہ وزی رہا ہے آپ نے خود دیکھا ہے کہ بیک ٹو بیک انٹرینس اگزام ایمی نے لیے ہیں ایک دن میں دو تین تک انٹرینس اگزام لیے ہیں اور یہاں تک کہ سنڈے والے دن بھی لیے ہیں اب بات یہ آتی ہے کہ آپ کا انٹرینس اگزام کا ریزلٹ کا بھائی کا تو دوستو میں نے ایک ویڈیو اور اپلوڈ کی تھی جس میں میں نے بتایا تھا کہ ابھی ایمی کے سکولنگ کا انٹرینس اگزام تو کنڈیکٹ ہی نہیں ہو پایا کلاس نائن کلاس سکس اور کلاس فرسٹ کا انٹرینس اگزام کنڈیکٹ ہی نہیں ہو پایا اور ساتھ کے ساتھ جو ایمی میں پہلے سے انرولڈ اسٹوڈینٹ ہیں جیسے کہ ہم ایم ٹیک میں انرولڈ ہیں تو ہمارا ابھی لاس سیمسٹر جو ہے مطلب سیکنڈ سیمسٹر کا جو ہے ریزلٹ چل رہا ہے انٹرینس کے اگزام چل رہے ہیں جس کی وجہ سے ایمی کا جو ہے انٹرینس مطلب شیڈیول جو ہے کافی زیادہ بیزی ہے جیسے کہ بی اے فیکلٹی کے انٹرینس اگزام چل رہے ہیں بی اے بی کام بی اے سی سب کے انٹرینس اگزام چل رہے ہیں تو اسٹاپ کافی زیادہ بیزی ہے انٹرینس ایکزام کنڈکٹ کرانے میں آن لائن ہو رہا ہے جس کے ویجے سے ایکسٹرنل ٹیچرز کو ایرینج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو ابھی ایمیو کافی زیادہ اپنا یہ اکیڈمک ختم کرنے پر ضرور لگا رہی ہے کہ ہمارا اکیڈمک جللی ختم ہو تو ہم ایمیو میں اور نئے بچوں کو انرولڈ کر پائیں گے تو دوستو آپ کو ذرا سے بھی چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ دیکھئے 9th class اور 6th class کا انٹرینس ایکزام جو ہے وہ آپ کا 31 اکٹوبر کو ہے تو دوستو آپ کا result آنے کی جو possibility ہے وہ 1st week اور 2nd week تک آ جائے گا تو آپ کو ذرا سے بھی tension لینے کی ضرورت نہیں ہے تو آپ لوگ اپنے documents تیار رکھئے اگر آپ کا cut off کے according میں نے ہر ایک ویڈیو سبجیکٹ ہر ایک course کی cut off discuss کی ہے تو آپ ویڈیو جا کر دیکھیں اور دیکھنے کے بعد فیصلہ کریں کہ آپ کا آپ یہ مان لیجئے کہ آپ کا اگر 50% paper ٹھیک ہوا ہے تو آپ کا جو ہے guarantee کے ساتھ انٹرینس ایکزام میں admission ہو جائے گا مطلب جس course کے لیے آپ نے apply کیا تھا اس course میں آپ کے admission ہونے کی possibility بہت زیادہ ہے تو جن کے 50% یا 50% سے زیادہ number آ رہے ہیں وہ اپنے documents تیار رکھیں counseling کے لیے آپ کا admission ہوگا تو دوستو اور جن کے 40 یا 35 نمبر آ رہے ہیں تو وہ لوگ بھی اپنے documents تیار رکھیں کیونکہ counseling میں اس بار کیوں گا کہ counseling میں بچے زیادہ counseling نہیں کر پائیں گے کیونکہ یہ session بہت آگے پہنچ چکا ہے کچھ اور student نے other institute other colleges میں admission لے لیا ہے جس کی وجہ سے جو selected candidate ہوں گے وہ counseling کرنے نہیں آپ آئیں گے تو اگر online counseling ہوتی ہے تب تو مطلب زیادہ بچے کریے دیتے ہیں counseling تو آپ دعا کیجئے گا offline counseling ہو تو offline counseling میں زیادہ student آ نہیں پاتے ہیں counseling کرنے تو آپ کے اگر number کم بھی رہیں گے تو آپ کا admission ہونے کی possibility زیادہ ہو جائے گی تو دوستو آپ کو کرنا کیا ہے کہ آپ کو جو ہے اگر آپ کا selected list میں نام نہیں آتا ہے تو آپ کو ذرا سی بھی tension لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو جو ہے اپنا chance memo اور waiting میں roll number check کرنا ہے شاید آپ chance memo اور waiting میں select ہو گئے ہو تو آپ کو proper counseling کرنی ہے proper documents کو تیار رکھنا ہے اس کے بعد آپ کا admission ہونے کی possibility اس میں ہوتی ہے بہت سے لوگ کرتے ہیں کہ ہمارا تو waiting list میں آیا ہے شاید clear ہوگی یا نہیں اسی وجہ سے counseling بھی نہیں کرتے ہیں اور admission بھی نہیں ہو پاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں کی waiting clear ہو گئی لیکن وہ counseling کرنے ہی نہیں آ پاتے ہیں تو جن کی waiting زیادہ ہوتی ہے پھر ان کی clear ہو جاتی ہے تو دوستو آپ جو ہے کم سے کم آپ ایک بار waiting کرنے آئیے کہ clear ہوتی ہے یا نہیں ہوتی یہ تو بات میں دیکھا جائے گا لیکن آپ کو counseling کرنا ہے اپنی طرف سے لگی ہو آپ کے اگر کوئی بھی queries ہو تو ہمیں ضرور بتائیے گا ویڈیو informative ہے تو ویڈیو کو like کر دیجئے گا کیونکہ آپ لوگوں کے بہت زیادہ comment آ رہے تھے ہو میرے بھی جو ہیں exam کا exam چل رہے ہیں میرے پاس بھی زیادہ time نہیں ہے کہ میں آپ کو بار بار update کروں اپنی channel پر آ کر comment section مر آ کر تو آپ کے کوئی بھی queries ہے تو آپ ہمارے telegram channel time دینے کی ضرورت نہیں ہے ہر کسی کو reply کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ وہاں آ کر دیکھ سکتے ہیں آپ کوئی بھی queries ہے تو آپ queries کا جواب ضرور ملے گا آپ telegram وات وات ویڈیو پر آ جائیے link description میں ہے تو چلیئے دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جائن وائے take care اللہ حافظ